دیلی میں آل انڈیا کا نیشنل لیول پہ ایک درنہ پردشن ہوا اس درنے پردشن کے اوپر ہماری جارہ سوٹی میمبر کی ڈمانڈ تھی اور سب سے پہلی ایک ہی ڈمانڈ تھی کہ ہمیں پچاس جار بیعہ جو پر منت کی دی جائے کیونکہ آج مہگائی کے دور پہ دیکھا جائے تو سیلری کے طور پہ اگر ایک سرکاری کرمچاری کام کرتا ہے وہ بھی دن میں سات سے پانچ سے چار سے پانچ سات گھنٹے کام کرتا ہے وہ ڈیلر کو دیکھا جائے تو ڈیلر کافی دیر سے میں کی کافی دیر سے نہیں اسی کروڑ میں کی لوگوں کو راشن کا بکتان کر رہا ہے کیونکہ وہ ڈیلر ہی ہے جب بار بھی آتی تھی گرمی میں اگر گرمی سین کرنی ہو تو میں ان میں کی ایسے افسروں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی کے نیچے اور گرمیوں میں گرمیوں میں ایسی کے نیچے اور سردیوں میں بلور کے نیچے بیٹسنے سے پالسیاں تو بنتی ہیں لیکن ان پالسیوں کو یہ دیکھنا ہے کہ جو راشن کا بٹوارہ کر رہے ہیں میں کی ملٹینسی میں کیا انہوں نے بہاڑ میں بھی کیا گرمی میں بھی کیا سردی میں بھی کیا ان کے گھروں کے بارے میں کیا سوچا ان کے فینسلوں کے بارے میں کیا سوچا جی انہوں نے پوری جندگی لوگوں کے لیے دی گئی ہے پیٹنگ کا جہاں تک مقصد ہے ہم نے 22 22 مارچ کو دیلی میں آل انڈیا فیڈریشن کا جو دھرنا تھا جس میں دو لاکھ سے زیادہ تعداد تھی سبھی باتیں وہاں دسکس ہوئی ہیں لیکن یوٹی لیول میں جہاں تک سچائی کا تقاضہ ہے سٹیف میں بہرحال کچھ خرابیاں تھی تو یوٹی بنائے گیا اب یوٹی بننے سے ہمیں کوئی بھلائی نظر نہیں آرہی خاص کر کے جمہو کشمیر کے پیر پرائش آر دیلر لوگوں کو جہاں تک پیسہ ہے ٹائم سے نہیں ملتا ہے دن پر دن ون سائٹ ٹرانسپیرنسی ہم پر یہ حاوی ہوتی ہے لیکن بہت سائٹ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے کہنے کا مطلب سدکار کا کام ہم کرتے ہیں لوگوں کا کام ہم کرتے ہیں ہمیں کرنا بھی چاہیے اس کی پرطال بھی ہو رہی ہے لیکن جو ہمارا لیندین ہے جو ایکاؤنٹیبلٹی ہے وہ درست نہیں ہے سالوں سال کا پیسہ ادری ہے اور کوئی بھی فیسلٹی ہے کرونا پیرٹ میں جیسے لوگ مارے گئے ان کا کوئی انشورڈ نہیں پولیس والا ہے میڈیکل والا ہے اگر اس کے بارے میں سوچا گیا تو یہ تو بڑا اہم آدمی تھے جو ملک کے ایک آسی کروڑ لوگوں کو گھر گھر راشق پہنچاتا ہے بچوں گھر چلائے گا ہم کسی سروائی کروڑیں گے اس دور میں ہمارا ہتھ سروائی کروڑیں گے ایک ہے ایک ہے ایک ہے ٹیک ون اب آپ کے وٹس اپ پر وٹس اپ کریے ہائی 972 825 3663 پر